اسلام علیکم و عمت اللہ و برکاتہو میرا نام شوقت آمد وانی ہے میں کشمیر کا رہنے والا ہوں تو میری بیٹی کے ریٹ کی ہڈی ٹیڈی ہو رہی تھی دس سال کی عمر میں تو دس سال تین سال دو سال سے ہم سری نگر میں اس کا ٹریٹ میٹ ہو رہا تھا مگر پاسیبل نہیں ہو رہا ہو پا رہا تھا وہاں پہ اس کا علاج کرانا تو آج سے پہلے تین مہینہ ہم نے پیپر میں ایک ایو جے کا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر شیخ حمزہ ڈاکٹر حمزہ شیخ جو منی پال ہسپٹل میں ہے تو دورکہ جو دورکہ میں ہے ہسپٹل تو اس کا ہمیں ایڈ ملا تو اس کے بعد ہم نے بات کر کے ڈاکٹر صاحب سے اپائیمنٹ وہاں سری نگر میں لی تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ہم کو گائیڈنس دیکھی بچی کا سرجری کرانا ہے تو اس لیے بارے میں ہم ایک تاریخ کو یہاں منی پال ہسپٹل میں آکے بچی کا سرجری کرانا ہے تو جو ابھی بچی کی پرابلن تھی رید کی ہڈی کی تو اس میں سے مجھے لگ رہا ہے سو میں سے نبی پرسنٹ کافی اچھی ہوئی ہے میری بچی خدا کے فضلکارم سے اور ڈاکٹر صاحب کے محنت سے تو جو یہاں کا سٹاب ہے ہم کو یہاں سے بہت اچھا کیئر ملا کسی سے کوئی ہمیں شکایت نہیں ہے ابھی بچی بھی کافی اچھی ہے تو ہم بھی کافی اچھا محسوس کر رہے ہیں باقی شکریہ اسلام علیکم میرا رہاں ڈاکٹر حمزہ شیک ہے میں کنسٹنٹ سپائن سرجن ہوں منپاد ہسپٹل دورکم ہے میں کشمیر میں حالی میں دو تین مہنے سے ایک اوپیڈی چالوں کری تھی تاکہ وہاں پہ جو چیز سرجری پوسیبل نہیں ہو پاتی کشمیر جیسی جگہ پہ وہ پھر ہم یہاں پہ ان کو بلا کے کر سکے تو یہ سومیا بانی ہے تیرہ سال کی بچی ہے میں کو اوپیڈی میں آکے ملی تھی اس کو دس سال کی عمر تھی جب سے اس کی ریڈ کی ہڈی تیڑی ہو رہی تھی جو کی دن با دن بڑھتی جا رہی تھی تو جب ان کے فادر صاحب ملے میرے کو میں نے ان کو سمجھایا کہ بیسکلی یہ سکولیوسیز ڈیفارمیٹی سرجری ہے جو وقت کے ساتھ جیسے جیسے یہ اور بڑھی ہوگی یہ اور ڈیفارمیٹی بڑھتی جائے گی ریڈ کی ہڈی اور تیڑی ہوتی جائے گی تو اس کا جو علاج ہے وہ سرجیکل ہی بچائے کیونکہ اس کا جو ڈیفارمیٹی ہے پچیاسی ڈگری تک پہنچ گیا تھا تو اس کی ٹریٹمنٹ جو اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکس سرجری ہوتی ہے جو کی اکثر چھوٹے ہوسپیٹل یا کئی شہروں میں اویلیبل نہیں ہو پاتی کیونکہ یہ کافی کمپلیکس سرجری ہے اس میں سکلڈ سرجن ریکوائیڈ ہوتے ہیں اس کے لاوہر لیٹیس ٹیکنالوجی جیسے سیفلی جس سے سرجری کر سکیں جیسے نیورو مانیٹرنگ مشین وغیرہ ہر ایک ہسپیٹل میں موجود نہیں ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے یہاں منیپال ہسپیٹل میں اویلیبل ہیں ان کو ہم نے سمجھایا کہ سیفلی سرجری ہو سکتی ہے اس کا اچھا کریکشن آئے گا انشاءاللہ یہ ہی سب ہم سے بتایا تو پھر انہوں نے ہمارے پہ بشواس کر کے یہاں پہ منیپال ہسپیٹل آئے ایک تاریک کو اور ہم نے ان کی سرجری کری تین دسمبر کو اور اللہ کے فضل سے ان کی سرجری بہت اچھی رہی کامیاب رہی اور سیفلی ہوئی جس کا جو کریکشن تھا کافی اچھا آیا ہے جو کہ ابھی آپ کو ایکسری اور اس میں بھی دکھے گا اور باقی دو دن کے اندر سے پیشنٹ کو ہم نے واپس چلایا سپورٹ کے ساتھ چلنے لگی آج یہ پانچوہ دن ہے آج ہی ان کی چھٹی ہو رہی ہے اور ڈسچارج ہو رہی ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ اپنے آپ چل پا رہی ہیں